علی بھائی لوگ ایگزیجریٹ کیوں کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں ایگزیجریٹ کرنا اٹینشن سیکھنگ کے لیے میں یہ سورہ نساء کے اینڈ پہ پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کہا اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے اہل کتاب کو بھی جو اللہ نے کہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ریفلیکشن ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے دین میں غلو کیا ایگزیجریٹ کیا تو میں سوچ رہا تھا کافی ساری احادیث ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں گے لیکن نفسیاتی طور پر کیوں تو میں امریکن سائیکلوجیکل اسوسییشن کی ڈکشنری کھولی اور میں نے اس میں ایگزیجریٹ کی دیفینیشن لکھی وہ دیفینیشن یہ بتاتے ہیں کہ ایگزیجریٹن it is often a defensive reaction in which the individual justifies questionable attitudes اور behavior through over statement such as dramatizing the oppressive acts of parent as a means of justifying repellence behavior یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ ان کے مطابق ماہر نفسیات کے مطابق exaggeration کرنے والے کو پتا ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ تھوڑا سا زیادہ کر رہا ہے لیکن وہ اس کو بیسیکلی ایک defensive reaction میں آکے کر رہا ہے تو اگر ہم دیکھیں دین کے اندر بھی ہمیں پتا ہے کہ even اسلام کو بھی جو لوگ فالو کرتے ہیں کچھ چیزوں میں لوگ exaggerate کر دیتے ہیں اور very astonishingly ہمارے پاس کچھ احادیث بھی اس طرح کی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا کہ do not exaggerate in praising me جیسے کہ حدیث پوری کس طرح ہوتی ہیں do not exaggerate in praising me جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تو اس سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ دین میں نہ تو you don't have to go beyond neither you have to fall short افرات و تفریج جس کو کہتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کی psychology سمجھنے کی کوشش کریں یا آپ لوگوں سے پوچھیں جا کے کہ وہ exaggerate کیوں کرتے ہیں تو زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ number one it is lack of knowledge اور لوگ اکثر پری کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہماری محبت کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم فلانا فلانا دین کا کام جو ہے وہ اس طرح کریں لیکن میرے خیال سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات بھی اسی لئے قرآن مجید میں کی کہ ہم لوگ ان کے فوٹسٹیپس پر نہ چلیں اور اس ٹرپ پر ہمارے لئے وہ ٹرپ نہ ہو جیسے کرسچنز نے شادیاں ہی حرام کر لی ان کی ننز نے شادیاں نہیں کی ان کے پریس نے سیلیبسی کو پریکٹس کیا اچھا اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ یہ رویہ پوٹینشلی کچھ صحابہ میں بھی پیدا ہوا ایک بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مفہوم آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ غالباً عمیہ آئیشہ رضی اللہ تعالی کے پاس تین صحابی آئے ان میں سے ایک نے کہا بلکہ آپس میں شاید وہ ڈسکس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں ساری رات ساری زندگی کیام اللہ لیل کروں گا اور کبھی نہیں سوں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افتار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ لگا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا what is wrong with the people بلکہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افتار بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میری شادیاں بھی ہیں اور جو بھی میری سنت کو اوورلک کرے گا فلی سمینی وہ میرے میں سے نہیں ہیں اللہ حکم یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ this inherently یہ ایک پوٹنچل ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے کتاب و سنت کو فالو کر کے جیسے کہ احمد بھائی نے بولا نہ تو افرات اور تفریر کرنی ہے do not go above or do not fall short of what is the practice of قرآن and سبح بارک اللہ بیکم اچھا اس میں جو آیت نمبر ہے آغاز میں یہ اگر ہم بات کریں سورة النساء چل رہی ہے اور چھٹا چپٹر ہے اس میں جو اللہ تعالی چھٹا پارہ چھٹا سپارہ اس میں آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اس سے پہلے 150 میں ان الذین یکفرون باللہ ورسولی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ اَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں رسولوں کے درمیان فرق کر دیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفِرُ بِعْضِ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں پر تو ایمان لے کے آتے ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ جو رہم ان کو اللہ تعالیٰ جوہنا انقریب بڑھا عجر دیں گے ان کا عجر دیں گے سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ہے کے نہیں ہے بیس لئے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تو ایک خالق اور مخلوق کا فرق ہے یعنی which is there is no comparison whatsoever تو یہاں پہ مراد کیا ہے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ایک ہے اللہ اور ایک اللہ کی بات ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ unfortunately unfortunately قرآن مجید کو استعمال کرتا ہے escape کرنے کے لئے شریع رولنگ سے اور وہ کہتا ہے یہ قرآن میں دکھائیں کہاں پہ لکھا ہے یا قرآن کہاں پہ کیا کہتا ہے قرآن یہ نہیں کہتا ہے اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں نا اس میں اجمال ہے بڑا واضح بات ہے کہ قرآن مجید اللہ نے اجمالاً یعنی موٹے موٹے جنرل اصول اللہ نے ذکر کیا اللہ نے بہت سپیسیفیکس اور ڈیٹیلز کے اندر تفسیرات نہیں بیان کی تو یہ اللہ نے کہا کہ علماء یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کا مطلب ہی ہے کہ ایک اللہ کی بات ہے اور ایک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اصل میں دونوں کا سورس ایک ہی ہے تو ان دونوں کے درمیان فرق درست نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ ایک طرف ایک بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے فور ایگزامپل اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بات کی قرآن میں کہی اس کو تو میں مانوں گا لیکن یہ نبی نے بات کی ہے میں اس کو نہیں مانوں گا آپ کے خیال میں اس سے مطلب یہ کفر ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی ازمشن یہ کہ نبی دین کے بارے میں اپنے اپنی طرف سے بات کر رہا ہے جب آپ یہ زیوم کریں گے کہ دین اپنی طرف سے یعنی نبی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے تب ہی آپ کہیں گے نا میں اس کی بات نہیں مانوں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں امائینت قوان الحوا پھر تو آپ پس کوئی جسٹیفیکشن نہیں آپ کہیں گے نہیں یہ قرآن کی بات ہے اور یہ نبی کی بات ہے دونوں میں فرق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک عقیدے کا مسئلہ اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں خاص اور پھر لبرل کلاس جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرتی جی قرآن میں دیکھیں پردے کا ذکر قرآن میں کہاں پہ ہے احادیث میں جہاں پہ تبیین ہے حتی بیناہ الرسول جہاں پہ نبی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توضاحتیں کی ہیں وہاں پہ یعنی ان کے عمل اور ان کی پوری زندگی جو قرآن مجید کی جیسے سیدنا عائشہ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن ہے اور جیسے کہ وہ ہمارے بڑے معرخ ابوالکلام ازاد رحمہ اللہ ان کی بڑی طرف ان کی بات معروف ہے کہتے تھے مدینہ میں دو قرآن ہوا کرتے تھے ایک جو قرآن مجید جو مصحف تھا اور ایک قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے تھے قرآن مجید کی یہ چیز جو ہے یہ اسکیپ ہمارے ہاں کی ادات اللہ معاف کرے اور اس کی وجہ سے دین کو ایک مزاگ بنایا جاتا ہے ماشاء اللہ پارہ سکس میں چونکہ میرے زیادہ انٹریسٹ بھی انہی ٹاپکس پہ ہوتا ہے یود کو کریکٹر بیلڈنگ کے حوالے سے کریکٹر ویلیوز بتائی جائیں تو میں نے جتنا دیکھا الحمدللہ کہ اللہ سبحانو تعالی نے قرآن دو کریکٹر ویلیوز کو بہت زیادہ آپ کہہ لی جائے امپورٹنس دی ہے اور بہت ذکر کیا ایک ایمپیتھی اور دوسرا جسٹس تو جسٹس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اوویسلی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے جن سے ہم ڈس اگری کرتے ہیں جو شاید ہمیں افینڈ کریں یا ہمیں پسند نہ ہو ایس ویری نیچرل کہ شاید آپ کے دل میں وہ جگہ اس طرح نہ بنا سکیں جو باقی لوگ بناتے تو اس حوالے سے ہمیں کمارنمنٹ دیا گیا ہے which is the peak of justice and this is سورہ مائدہ ورس نمبر ایٹ یا ایواللزین آمنو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط ولا جا جریمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدیلو او بلیورز stand firm for Allah and be a true testimony do not let the hated of a people lead you to injustice be just عیدلو ہوا اقربو لتقوی be just that is closer to righteousness and be mindful of Allah surely Allah is all aware of what you do اس میں انشاءاللہ میں چند چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا ایک اپیسوڈ میں مغیرہ نے ڈیورس کی بات کی تھی second اپیسوڈ میں دیکھیں when it comes to relationship between spouses اور جب کڑواہت پیدا ہو جائے اور دلوں میں جگہ نہ رہے اور ڈیورس تک بات پہنچ جائے تو even وہاں بھی یہی rule apply کرنا چاہیے کہ دیکھو کسی کی نفرت یا کسی کی disliking تمہیں اس بات پہ لے آئے کہ تم اس کے ساتھ injustice کر رہے ہو اسی طرح اولاد کے معاملے میں کئی بار ہم نے دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جائے ہیں وہ ایک بچے کو بہت prefer کرتے ہیں اور اسے بہت زیادہ gifts یا بہت زیادہ چیزیں دیتے ہیں لیکن دوسرے بچوں کو وہ left out کر دیتے ہیں بلکہ اس پہ ایک پورا حدیث بھی ہے میں quickly share کر دیتا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے حدیث یہ ہے نومان بن بشیر صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا تو میری ماں انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے کی جب تک کہ تم اس پر رسول کو گواہ نہ بنانے صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب دیا کہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی بکیہ اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے تم نے جواب دیا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اپنی اولاد میں عدل کیا کرو جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا سبحان اللہ یعنی ہمیں کسی ایسی چیز میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں انجسٹس ہے اور when it comes to giving opinion about someone دیکھیں کتنا خوبصورت رول ہے کہ یا ٹھیک ہے وہ میرا opponent ہے وہ میرے خلاف ہے لیکن so what جب اس کے overall personality پہ ایک opinion دینے کی باری آئے گی تو میں کچھ اچھائیاں بھی بیان کروں گا حق تو یہی ہے نا اس پہ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں ان کے students کہتے ہیں کہ one of his big opponent جو نفرت کرنے والا بندہ تھا وہ فوت ہو گیا تو students نے آکے بقاعدہ یہ کہا ابن تیمیہ کو کہ مبارک ہو literally مطلب آپ کا ایک بہت بڑا opponent جو فوت ہو گیا تو اپنے تیمیہ نے ڈانڈ دیا اپنے students اور کہا کہ نہیں مجھے اس کے جنازے پہ لے کر چلو جنازہ بھی پڑا اور اس کے بعد ان کی فیملی کے پاس گئے اور کہا کہ میں موجود ہوں آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی ہے کوئی ایسا کام ہو تو آپ نے جو وہ مجھے بتانا ہے مطلب آپ یہ کانٹیکس بتا رہا ہوں واقعی دیکھیں this is the kind of character this is the kind of you know personality a Muslim should have so this is amazing اور کوشش ہم یہ کریں کہ ہر معاملے میں عدل کے ساتھ جاہو چلے اور اسی یہ جو آپ نے quality بیان کی ہے اس کا perfection جسانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ برائی کا جواب جو ہے نا وہ چھائی کے ساتھ دیا کرتے تھے یعنی یہ اس قسم جو ہے نا رسول اللہ احسن بلکل جسورہ فصیلت میں بھی آیا ہے اور وہ بہت یعنی pinnacle of تقوی ہے of greatness ہے اور یہ quality جو ہے نا یہ inculcate کرنا بہت مشکل ہے انسان یہ pacifism نہیں ہے یہ بھی ہمیں بہت یعنی طاقت رکھتے ہوئے اپنے دشمن کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ بہت بڑی quality ہے اسی سپارے میں نا وضو کی آیت ہے تو وہاں پہ اللہ نے کہا نا یا الہدین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسل وجوہکم واجوہکم الى المرافق تو اس کے اندر ایک نا misconception ہے ہمارے ہاں جو میں نا share کرنا چاہ رہا تھا I was surprised کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بات پتا نہیں ہوتی وضو کے معاملے میں اور وہ یہ بات ہے کہ وضو جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ کرنا جو ہے وہ فرض ہے اور یہ ترتیب جو ہے یہ قرآن میں آئی یہ ترتیب کہ آپ نے پہلے اپنا چہرہ ہاتھ مو اور پھر جو بھی ہمارا اچھا ہمارے ہاں کافی لوگ جو ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر وہ انہوں نے shower لے لیا یا نہا کے نکل آئے ہیں تو وہ وضو ان کا برقرار ہے یعنی وضو ان کا ہو گیا اچھا یعنی ان کا وضو پہلے نہیں تھا اور انہوں نے جا کے shower لیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وضو کر لیا اور یہ جو ہے یہ ہاں اگر تو غسل کی نیت سے کیا جا رہا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا لیکن اگر نہ غسل کی نیت ہے نہ وضو کی نیت ہے اور نہ ہی وضو کی وہ ترتیب سے گذریں ہیں تو یہ وضو نہیں ہے پھر تو جو وضو کو equate کر دینا with cleanliness یہ بھی غلطی ہے کہ وضو is not just about cleanliness صفائی کا نام وضو نہیں ہے وضو ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک intention ہونی چاہیے اور ایک sequence کے ثلو جو ہے اس عبادت کو بجا لانا ہے تو وہ میں نے کہا کہ اس پارے میں یہ آیت کیونکہ mentioned ہے تو اس چیز کو اس کی misconception کو جو ہے نا clear کر لینا چاہیے اگر کوئی let's say shower لے رہا ہے تو shower کے اندر یا غسل کی نیت کر لے یا shower کے اندر ہی وضو کر لے تو پھر وہ وضو بھی پورا ہو جائے گا تو وہ اس مسئلے سے بچ جائے گا اور کئی لوگ carelessness احمد بھائی کرتے ہیں مطلبہ وہ elbows کو صحیح طرح سے جو ہے وہ نہیں دھوتے تو وہ انکمپلیٹ elbows تک پانی نہیں لے کے جاتے اچھا اس میں ایک اور آیت بھی ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اور یہ قرآن کا موضوع ایسا ہے جو بہت repeat ہوتا ہے اور وہ ہے جہنم کا تذکرہ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نا سورہ مائدہ میں ایک جگہ پہ کہا کہ جو کفار ہیں وہ جہنم میں سے نکلنے کے لیے یا جہنم میں نہ جانے کے لیے وہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اور اس طرح کی ایک اور بھی مل جائے گی نا وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ بھی رینسم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انہا لذین کفروں لو انہا لہم ما فی الارض جميعوں بلکل ان سے قبول نہیں کیا جائے گا تو وہ وہ ڈبل دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور یہ نہ ڈیسپریشن ظاہر کرتی ہے کہ کتنے ڈیسپریٹ ہوں گے کہ ہمیں اس میں نہ ڈالا جائے اس آگ میں نہ ڈالا جائے اس کی اگلی آیت جو ہے وہ انہا سپرام طالعہ کہتے ہیں وہ چاہیں گے اس میں سے نکلنا لیکن ان کو نہیں نکالا جائے گا بلکل بھی نہیں نکالا جائے گا اور وہ جو بے بسی ہے وہ جو ایک ڈیسپریشن ہے کہ یار میں کسی نہ کسی نہ نکل جاؤں ادھر سے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں میں بس ایک دفعہ مجھے چانس وقت پس مل جائے وہ چانس دوبارہ کبھی نہیں آئے گا یہ دروازہ جو ہے نا ڈیتھ کا موت کا یہ ایک ون وے سٹریٹ ہے یہ کوئی ریوالونگ ڈور نہیں ہے کہ آپ اندر باہر جا سکتے ہو باہر باہر موت آگئی ہے تو بس آپ کا جو ہے نا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا ہے اور پھر حساب کتاب ہے تو دیکھیں ہمارے پاس آج موقع ہے اور قرآن میں جگہ جگہ بار بار جو ہے نا جو اہل جہنم ہیں ان کی ندامت جو ہے نا قرآن سے ہمیں پتہ لگتی ہے کہ کس طرح وہ نادم ہوں گے اپنے کیے ہوئے کے اوپر تو آج وقت ہے آج اختیار ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کا جو نا پورا پورا فائدہ اٹھائیں کہ جب اختیار لے لیا جائے گا نا تب پھر ہم چاہیں گے بھی تو کچھ نہیں ہو سکے گا سمجھدار وہ بندہ ہے جو اپنے موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے سبحان اللہ اخی اس میں نا ایک چیز جو خاص طور پر جیسے آپ نے بات کی اس کے حوالے سے اسی انہی آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مشہور واقعہ ذکر کیا ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ ویسے تو سورہ مائدہ تو بہت ایک ایسی ہے میں سمجھدار کہتا ہوں گھنٹوز پر باتیں کرتے رہیں ختم نہیں ہو سکتی اور بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری منظر کشی کی ہے اور بقاعدہ قوے کا بھی ذکر ہے اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جو ہے ایمفسس کیا ہے جو خاص طور پر رمضان و مبارک کی بنیاد ہے اور وہ ہے تقوی انما یتقبل اللہ من المتقین اور یہاں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہے جو ہم عام طور پر اس پر غور نہیں کرتے کہ حسد اور جو جیلسی ہے یعنی اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ آسمان پر کیے جانا ہے غالباً امامِ قرطبی ہیں یا کسی صلف میں سے کسی بڑے مفسر کی رہا ہے کہ سب سے پہلا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ آسمان پر وہ بھی حسد کیا گیا اور زمین پر بھی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ حسد ہوا سب سے پہلا سب سے پہلا سورید آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ تھا وہ کس نے کیا ابلیس ابلیس نے آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہے کس نے کیا قابیل نے جو ہے ہے وہ حابیل کے خلاف کیا قابیل نے قتل کیا بھائی نے اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ پتا چلا کہ یہاں پہ ساری جو حسد ہے اس کی بنیاد نیکی ہے یہ بڑی یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہاں پہ کسی دنیاوی دنیاوی لالچ میں مال و دولت آہ کنگڈم اس چیز کی بنیاد پہ حسد نہیں ہو رہا یہاں پہ کس بات پہ حسد ہو رہا ہے اللہ کے قرب کے اوپر اس قربا قربانا دونوں نے قربانی کی قربانی کا مطلب ہے اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا جا فتقبل من احدیما ولم یتقبل من آخر in other words کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی ایک صرف چاہت is not enough is not enough for that اور پہلی بات تو ہمیں بھی بتا چلی کہ اس کے لئے نہیں آپ کو اللہ تعالی ہر جیسے عمل کو accept نہیں کرتے یعنی اللہ یعنی even if you want to get closer to اللہ unless and until you do not take the first step اللہ is not going to accept that that's the first thing اور second thing یہ بھی ہے کہ نیکی کے معاملات میں بھی حسد ہو سکتا ہے ایک بندہ نیکی کر رہا اور آپ کو حسد ہو رہا ہے اس سے so do not let this the the jealousy کا جو point ہے اس کو اپنی زندگی میں اس طرح نہ intervene ہونے دیں کہ آپ کہیں جی یہ جیلس تو صرف دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے نہیں یہ دین کے معاملات میں بھی ہو جاتا ہے اور اللہ معاف کرے وہاں پہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے because یہاں پہ دین involved ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ نہیں اس پہ بہت سے lesson ہے سبحان اللہ اور اس میں وہ جو حابیل اور کب پھر اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اس کے ساتھ واقعہ ہے جو ہماری امت کے لیے بہت important ہے جب انہوں نے کہا جب ان کو اللہ طرح نے حکم کہا نا کہ داخل ہو اس بستی میں اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا they were desperate باہر جو نا سہراؤں میں پھر رہے تھے اور وادیوں کے اندر پھر رہے تھے ان کو entrance نہیں ملی تو اللہ نے کہا کہ داخل ہو effort کرو میں تمہیں دوں گا کیا نہ میں اس پہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ اندر موجود نہیں ہیں یعنی we need easy victories ہمیں بس امت کو ہمیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ we should become a super power لیکن اس کے لیے effort کوئی نہ کرنا بڑے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑے ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارا بھی ایڈیچوڈ اللہ کے بارے میں باز و قطی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بات ساری طاقت اللہ یہ سارا کو صحیح کیوں نہیں کر لیتا and we are not actually evaluating ourselves اور کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کس طریقے سے ایک passive behavior کر کے بیٹھے ہوئے اور ہمارا کوئی contribution نہیں اللہ مات کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنے صحابہ کو 313 صحابہ کو کٹوانے کے لیے پیش نہیں کیا بدر میں تب تک اللہ نے فتح نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ وہ اس کو تباہ و برواد کر دے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل تھا بلکہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں سیدنا علی بھی کہتے ہیں کہ رات کو جب بدر کی رات تھی تو ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے ہم سارے ارام کر رہے تھے اللہ کی رسول نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے یعنی دعا کا موقع وہاں ہے جب اللہ نے پیش کر دیا اپنے اللہ یہ میری قربانی ہے یہ سب کچھ ہے اب آپ کی امحل چاہیے بڑی مطلب سبحان اللہ یہ بہت کچھ ہے لے رہے تھے اچھا مویرہ یہ جو آپ نے حابیل قابیل کی بات کی اس میں ہمیں یہ تو پتہ لگیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی مجھے اور آپ کو آج کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری نیکی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو مجھے آدھا شیخ انس کی کلاس پہ ہم نے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ہمیں ایسے پتہ لگے کہ ایک نیکی کو کرنے کے بعد مزید اگر انسان اس نیکی پہ کاربند ہے اگر وہ کر رہا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس نیکی کی قبول یہ رہا ہے اور شیخ نے ایک بہت اچھی بات کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو نیکی ہے نا یہ نیکی ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے یعنی کہ یہ آپ اس کو ایک پوزیٹیو رینفورسمنٹ سمجھیں یا پوزیٹیو رینفورسمنٹ کہہ رہا ہوں اس کو پوزیٹیو فیڈبیک کی طرح لیں کہ ایک نیکی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالی انٹرن دوسری نیکی آسان کر دے گا which انٹرن تیسری نیکی آسان کر دے گا on the contrary اگر انسان گناہ کرتا ہے تو پھر یہ جو طاقت ہوتی ہے نیکی کرنے کی یہ اللہ تعالی جو اللہ معاف کرے وہ چھین لیتا ہے یعنی کہ جو گناہ ہے گناہ گناہ کو کھینچتا ہے اور گناہ نیکی کو ریپیل بھی کرتا ہے اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں اس میں ایک تو کنسسٹنسی رکھیں اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک عمل ہم نے شروع کر دیا اور پھر ہم نے وہ روک دیا تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے اس میں میں ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اسی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب ہوئے کہا ہے کہ لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَلَا نَصَارَ اَوْلِيَا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا اُبَا کہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء اور اولیاء کے اندر فرینڈ بھی ہے گارڈین بھی ہے پروٹیکٹر بھی ہے ہلپر بھی ہے تو وہ نالو وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اور جو بھی ان کو اس طرح اپنا اولیاء لے گا تو وہ انہی میں سے بن جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی جو ہے ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اچھا یہاں پہ بھی نا اللہ تعالی نے قوم کی بات کی ہے اور میں ابھی اس آیت کو قوم کے ریول کے اوپر لے کے آتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی آپ فورن پولیسی دیکھیں کہ اس قسم کی ہے کیا ہماری فورن پولیسی کے اندر ہم ان کو اولیاء لیتے ہیں کہ نہیں لیتے کیا ان کی ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں یعنی یہ ہمارے جو صاحب اقتدار جو لوگ بیٹھے ان کو ان آیات کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کا کیا ریزن کیا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور اگر آپ اگلی آیت دیکھیں اگلی آیت میں کیا کہتا ہے تم دیکھو گے کہ دن کے دلوں کے اندر مرض ہے وہ انہی کے پاس جائیں گے ہم ڈڑتے ہیں کہ یہ ہمارا دائرہ تنگ کر دیں گے ہمیں پرابلم پہنچائیں گے یعنی یہ اللہ تعالی جو ان کو وکٹری دے سکتا تھا اللہ تعالی جو مدد دے سکتا تھا ان کو انہوں نے نظر انداز کیا اور گے کس کے پاس یہود و نصارہ کے پاس آگے جا کے پھر ندامت بھی ملی یعنی یہ نہیں مدد بھی کوئی نہیں ملی زلیل ہوگے رسوا ہوگے اگر آپ تاریخ دیکھیں ہماری 1971 میں جو پاکستان کے دو حصے ہوئے ہیں یہ لوگ کس چیز کا انتظار کرے تھے امریکہ کا جہاز کا انتظار کرے تھے کہ امریکہ ہمیں بچانے آئے گا امریکہ نہیں آیا ہمیں بچانے کیونکہ آپ نے اپنی امید ہے جو ہیں کہ اس کے ساتھ لگائی میں تھی ان کے ساتھ لگائی میں تھی جو آپ کا خیر چاہتے ہی نہیں ہے اور اللہ تعالی بتانا چاہ رہا ہے کہ ان سے امید لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر ان سے امید لگاؤ گے اور اللہ تعالی سے انہیں لگاؤ گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہمارا آج حال ہے احمد بھی جیسے ہم نے وارن ٹیرر کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اللہ معاف کرے آج آکھیں سب سے زیادہ نقصان ہو اور آج ہم سب سے زیادہ برے بھی ہیں یعنی انہوں نے ہماری کوئی اپریسیشن بھی نہیں کی لیکن قرآن بڑا واضح ہے بلکل واضح کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے پیاس جائیں گے کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں ان سے کہ یہ ہمارے لئے دائرہ ہمارا تنگ کر دیں گے فیٹ ایف میں پھسا دیں گے میں ایسے کر دیں گے اور اسی پارے کی آخری آیت اگر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اسی پارے کی سورہ مائدہ کی آیت ہے اور اس پارے کی بلکل آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اور اللہ کے رسول میں تو پھر کبھی بھی اولیانہ لیتے ہیں ان لوگوں کو یعنی یہ بڑی دلیل ہے کہ یہ عمل جو ہے بڑا خطرناک عمل ہے اور یہ ایمان کی نفی ہے اور سورہ بکرہ میں بھی آئیت ہے نا یعنی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ یعنی کہ کیا اس کا ترجمہ کیا ایکزیکلی بنے گا کہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ ہم ان کی ملت کو فالو نہ کریں ہم ان کے دین کو نہیں اپنا لیں گے پھر بھی یہ بھی مدد پوسیبلیٹی ہے اس کے باوجود بھی آپ سیکنڈ کلاس ریڈیزن ہی رہیں گے تب بھی آپ ایک دھوکے باز ہی رگیں گے تاریخ بھی گواہ جن لوگوں نے دھوکہ دی ہے جن لوگوں نے دھوکہ دی ہے ہمیشہ سے مسلمانوں کو اور وہ ان کے ساتھ ملے ان کو کیا ملا ان کا انجام بھی تو اللہ ہم آپ کے عبرت بنا دی پاکستان کی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے جرس احمد بھائی نے کہا اچھا اس میں ایک اور آیت جو بڑی امپورٹن مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی وہ خاص طور پر آیت نمبر جو ہے فورٹی ون میں بلکہ فورٹی ون اور فورٹی ٹو میں اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے اور اسی طریقے سے جاسوسی ویرہ اور حرام مار کھانے والے یعنی جاسوسی کو سننے والے جھوٹ کو سننے والے اور حرام مار کھانے والے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے گناہ صرف زبان کا گناہ ہوتا ہے کانوں کے گناہ کو آج تک ہم نے صغور نہیں کیا اور کانوں کے گناہ کو ہم صرف میوزک سمجھتے ہیں بوری بات کو سننا اور اس کو برداشت کرنا اور sitting at the place where the wrong is being spread and you're just sitting and consuming it اللہ کہتے ہیں گناہ اسی لئے علبہ نے اس سے استدلال کیا کہ غیبت کو سننا بھی گناہ ہے یہ کہتا ہے غیبت کرنا گناہ ہے غیبت کو سننا بھی گناہ ہے جھوٹ کو بولنا تو گناہ ہے اور جھوٹ سنتے رہنا اور اس کو صحیح نہ کرنا اور اس کو accept کرتے نہ 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 یہ معاشرے میں پھیلتے رہنا یہ بھی گناہ ہے یعنی یہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے جس کو ہم لوگ اتنے آرام سے نظر انداز کر رہے تھے ہیں قرآن مجید نے کس لیول پر جا کے یعنی کہ ہم تو ڈی سنسٹائزڈ ہیں ان چیزوں پر لیکن اللہ دسران اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَتَحْسَبُونَ حَيِّنَا وَحَوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِمِ سبحان اللہ حَلَوْ لَا قَوْزَوِ اللَّهِ بِاللَّهِ میں بس لاسٹ اپنی ریفلیکشن شیئر کروں گا یہ ہے سورہ مائدہ کی ورس 35 اور اس میں سیکسیس کی بقاعدہ ایک ڈیفنیشن ہے بلکہ ایک میکنیزم ہے کہ ہاو کن یو بی سیکسیسفل تو اس میں تین چیزیں جو ہے نا اس کا ذکر ہے میں پڑھتا ہوں یا ایوہ اللزین آمن اتقو اللہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِي لَا أَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تو اس میں تین چیزیں نمبر ون تقوی نمبر ٹو وسیلہ پکڑو اللہ سبحانہ وتعالی کا اور نمبر تھری سٹرگل کرو تو دیکھیں کتنا خوبصورت یہ میکنیزم ہے it all starts with تقوی because submission نہیں ہے اگر on ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تو اگلے steps تو کوئی بندہ لے گا ہی نہیں اس کا area of interest نہیں ہوگا کہ میں اس پہ بھی research کروں کہ ایمان کیا ایمان بڑھتا کیسے ہے ایمان کام کیسے ہوتا ہے good deeds کیا ہوتے ہیں تو it all starts with تقوی second وسیلہ میں دیکھیں بڑی misconceptions ہے ہمارے معاشرے میں کہ وسیلہ ہے کیا لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فلانے جو ہے بزرگ ان کی قبر پہ جاؤ اور ان کا وسیلہ پکڑو اسی طرح یہ بھی ایک بات بڑی معروف ہے نا کہ اولیاء کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے دعا میں جبکہ حدیث صحیح حدیث اور صحابہ کے جو عمل ہیں اس میں تین چیزیں مجھے تو نظر آئیں کہ جو وسیلہ پکڑا جا سکتے والوں کا قصہ ہے پھر یہ کہ اللہ کے ناموں کا اور صحاب کا وسیلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے پھر یہ کہ اس کی تفسیر اس آیت کی علماء نے بیان کی کہ وسیلہ سے یہاں مراد ہے تحجد کیا ملائل تحجد کی نماز یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سب سے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو کیا تم جو ہے وہ مانگتے ہو تو we should be very clear about the concept of وسیلہ اور لاس چیز ہے جی کہ سٹرگل کریں اور this is the step جہاں پہ آکے most of us fail کہ ہمیں knowledge بھی آ جاتا ہے باتیں بھی پتا لگ جاتی ہیں لیکن یہ کہ ہم struggle نہیں کر رہے ہوتے ہم scum کر جاتے ہیں چیلنجز کے آگے اور تھوڑا سا کوئی pressure آ جائے تو ہم بس پیچھے ہٹ جاتے ہیں I think کہ یہ تین چیزوں کو ہم لے کر چلیں تو amazing انشاءاللہ بہت کچھ changes آئیں گے اچھا ایک last point میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے آیت نمبر 75 عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملمسیح ابن مریم اللہ رسول کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے مگر ایک رسول قد خلط من قبلہ رسول اور ان سے پہلے بھی اللہ تعالی نے رسول بھیجی وَأُمُّهُ صِدِّقَة اور ان کی جو والدہ تھی مریم علیہ السلام وہ ایک بہت ہی سچی اور پاک عورت تھی قَعَنَا يَأْكُلَانِ الطَّعَانِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اچھا میں کیونکہ جو میں جوب کرتا ہوں اس میں کافی طرح نون مسلم کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو میرے پاس ایک نون مسلم خاتون آئی تھی چیٹ کے اوپر اور یہ چیٹ میرے سامنے اسی میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس نے بتایا اپنا نام اس نے کہا کہ میرا نام ہے لیسا اچھا اور میں نے سے پوچھا کہ how can I help you تو کہتی ہے کہ I had a dream اس کو خواب آیا کہتی ہے I don't know whether you are the right person to speak to میں نے کہا dream about what اس نے اپنی dream کا مجھے بتایا اس نے کہا I saw a man talking to me he said I am the son of Mary I ate food do not worship me follow the last messenger جب اس نے یہ اپنی dream کا بتایا تو مجھے یہ آیت یاد ہے اللہ بھی جو ان کی جو humanity کا جو ایک proof لے کے آتے ہیں کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے یعنی ایک پورا mechanism ہے حاجت تھی کھانے کی اور پھر کھانے کو نکالنا پہ تھا اور وہ ایک جو creator ہے ایک super being power ہے وہ جو ہے اس کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلیل یوز کی اور اس نے اپنے خواب میں بتایا اور جب اس نے کہا کہ انہوں نے کہا I am the son of Mary I ate food تو یہ جو ہے میری بڑی profound تھی اس میں خاص بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو چیزیں انسان کے لیے essentials ہیں وہ انسان کو weak بناتی ہیں اور وہ انسان کو بہت نیچے بھی کر دیتے ہیں کیونکہ کھانے کا پورا system ہے he is not only dependent بہت جب وہ imagine کریں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو imagine کریں کہ میں اس کھانے کو جب نکالتا ہوں تو میری situation کیا ہوتی ہے اور میں آپ نے آپ کو کتنا تکبر اور نقوت جو ہے میری کام پہ چلی جاتی ہے نیچے آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں سلام اللہ آناللہ بالگل کھاتے ہیں تائم نکالا کے رہے زیادہ دور ہے جزاک اللہ ہے اچھا ایک چیز آخری بات انشاءاللہ وہ جو انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے یہود کو لعین الذین کفروں ممنی اسرائیل علی ساری دعوود وعی سبی مریم یہودیوں پر لانت ہوئی اور اس چپٹر کے انڈ پہ اللہ تعالی نے عیسائیوں کی جو ہے نا وہ ان کی تھوڑی سی نسبتا ان کے بارے میں نرم لہجہ رکھا آخری جو آیت ہے اس چپٹر کی جو عیسائی ہیں ہمیشہ وہ مشرقین ہیں اور یہودی ہیں ان سے بہت زیادہ دین کے قریب ہیں اور اس کی شاید بہت بڑی وجہ اور اللہ نے کہا دارے کبھی انہم منہم قسی سین و رہبانن و انہم لا استقل ان میں تکبر کم ہے یہ ایک ان کی اور آگے بھی ایک اللہ نے ان کی مصیفات بیان کی جو اگلے چپٹر میں ہے تو پتا چلتا ہے کہ اوورال امت مسلمہ کے اندر بھی جو اصل ہمارا دشمن ہے اس ٹائم کرنٹلی جو اوورال پوری دنیا کو اور اس پہ بہت زیادہ کوئی کانٹروورشل تھیوریز پہ نہیں جانا چاہیے کہ وہ جی وہ الومیناٹیز والا اور پورا وہ جو ایک پورا زائنس سٹیٹ لیکن ہمیں بتا کہ زائنس سٹیٹ جو اگزسٹ کرتی ہے اور اللہ معاف کرے وہ ہمارے دشمن ہیں تو امت مسلمہ کو جو خاص طور پر بہت سی اللہ نے یہاں پہ انڈیکیشنز دی ہیں خیر کے اعتبار سے اور اشراکو سے کون مراد ہے آج کے زمانے میں سبحان اللہ یعنی وہ ہندوز ہندوز اور وہ سبحان اللہ اور ہندوز بھی میں تو سمجھتا ہوں یہ بودھسٹ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے سارے وہ جو اس کے سٹرینڈز ہیں ہندوزم کی اللہ معاف کریں تو ایک امت کے لیول کی اس میں بہت گائیڈنسز مجھو تحکیم کے حوالے سے بہت سی اللہ تعالیٰ نے گائیڈنسز دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم